کیوں آپ نے سائزش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا ہماری تیاری نہیں تھی ملک کے حالات بہت برے تھے ہمیں رہنے دیتے ایک سال سوا سال ڈیٹھ سال رہ گیا تھا ہم ذمہ دار تھے پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آکے ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں مجھے یہ سمجھائیں کہ نوے روپے روپیہ گر ہے ڈالر کے مقابلے میں نوے روپے کیا اس کے ہم ذمہ دار ہیں یعنی کیا آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ نوے روپے ڈالر کے مقابلے میں کام ہو گیا نوے روپے پاکستان کی دولت لوگوں کے پیسے کے اندر کمی آ گئی ہے یعنی جب آپ ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کے روپے کی جب قیمت نیچے جاتی ہے تو آپ کی خریدار کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے اس سے جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں اور اس کا جب اثر آئے گا جب نوے روپے آپ گراتے ہیں آپ گرتا ہے آپ کی ناہلی کی وجہ سے اس کا اب اثر کدھر آ رہا ہے ہر شعبے پر اس کا اثر آ رہا ہے سب سے پہلے مہنگائی آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بن چکا ہے لوگ تنخواہ دار لوگ آج سوچتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا اور ابھی پوری مہنگائی آئی نہیں ہے ابھی تو اثر یہ جو آخری پینتیس روپے گرے ہیں ابھی اس کا اثر نہیں آیا ابھی تو جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں جو انہوں نے پٹرول اور ڈیزل بڑھایا ہے پینتیس روپے لیٹر ابھی یہ اور بڑھنا ہے کیونکہ جو روپے آگ گرہ ہے اس کا ابھی آپ کو اثر آئے گا کیونکہ جو جو بھار سے چیزیں ہوں مہنگی ہوں گی اور یہ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں کہ سولہ ارب ڈالر کے ریزرز چھوڑ کے گئے تھے آج تین ارب ڈالر کے تقریباً رہے گئے ہیں تو کیا اس کی نو یعنی نامہینے میں یہ ہوا ہے تو پھر سے میں کہتا ہوں کونسی قیامت آئی تھی کہ ملک کو یہاں پوچھا دیئے اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ذرا ابھی جو